پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بات جبکہ میں دیکھتا ہے اور لوگ تو بہت آپ سے یہ لے لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ خلافتیں بھی لے کے جا رہے ہیں اور آپ کا نظر کرم بھی لے کے جا رہے ہیں دعائیں لے کے جا رہے ہیں میں ویسا دس سال ہوگا کچھ بھی لی حضر فرمائے اچھا بات سنو یہ اکھروٹوں کا ایک ٹوکرہ آیا وقت تھا اکھروٹ اکھروٹوں کا ٹوکرہ حدیعہ آیا وقت تھا حضر کہ یہ اکھروٹا کو ٹوکرہ خانکہ کے دروازے پہ لے کے بیٹھ جا اور جو خانکہ سے نکلے اس کو کہ بھائی یہ ایک اکھروٹ لے لو جو ایک اکھروٹ لے لے نہیں سوری تو نکلے اس کو کہ یار مجھے ایک جوتہ مارو مجھے ایک جوتہ مارو میری کمر پہ جو جوتہ مار دے اس کو ایک اکھروٹ انعام دے دیا کا اس نے کہا اچھا جی ہاں ہاں کرنے لگ گیا ہمارے طرح کیونکہ ظاہر ہے یہ اپنی یا کوئی شاہ سمجھتا تھا کہ نہیں حضرت یہ تو بڑا مشکل ہے کہ نہیں مشکل کیا ہے وہاں بیٹھ جاؤ کہ یار مجھے ایک جوتہ مارو جو مجھے ایک جوتہ مارے گا اس کو ایک اکھروٹ دوں گا کہ نہیں حضرت یہ تو بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہوگا فرمائے بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا فیض تجھے نہیں دیا کیونکہ تیری زمین اونچی ہے اگر ڈھلوان ہوتا تو وہاں فیضان آتا جب جھکتا تو جھکتا ہے جو اہلِ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جو جھک جاتا ہے جھک کے پیر و مشکل کے قدم میں بیٹا حضرت فرمائیے وہاں جھکا بس وہی وہی پھلتا پھولتا ہے جو بیج مٹی کے اندر دفعہ ہونے کے لئے تیار ہو گیا وہی تناور درخت پھلدار بنتا ہے جو بیج کہتا ہے نہیں جی نہیں مجھے تو اوپر ہی رکھ دے نہیں جی مجھے سونی کی پلیٹ پر رکھیں سوری میں مٹی بدبودار میں نہیں جا سکتا وہ سونی کی پلیٹ پر رکھ کے سڑ جائے گا وہ اگے گا نہیں جب تو جھکا نہیں ہے تو میرا فیضان تجھے کیسے پہنچے گا